اسلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ آفٹر نون اینڈ گوڈ ایوننگ ویلکم بیک ٹو چینل ہوب کے سب ٹھیک تھا اور خیر خیلیت سے ہوں گے اچھا جی آج ہمارا وزیٹ ہے بیریٹ نون فیز ایٹ آول پنڈی اسمان بلوک کے ایک ساتھ مرلے کے گھر کا جو کہ سٹریٹ کارنر ہے نارمل جو کارنر گھر ہوتے ہیں ایک تو وہ کیٹگری ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جو سٹریٹ کارنر ہوتے ہیں دس فوٹ گلی کے ان میں سے یہ گھر ہے پرینڈ نیو گھر ہے اور اس گھر کی بات خاص یہ ہے کہ اس میں دو پورشن ہے گراؤنڈ فلور سیپریٹ ہے اور فرس فلور سیپریٹ ہے یہ اس کا کار پورچ ہے اور کار پورچ کے ساتھ جو ہے وہ رائٹ اینڈ کے اوپر ٹائلز کے ساتھ ایک خوبصورت سی لک دی گئی ہے سامنے فرنڈ پہ جو ہے وہ دور نمبر ون اور دور نمبر ٹو جو کہ فرس فلور کی طرف جاتا ہے اور گراؤنڈ فلور کی طرف جاتا ہے اس کا پارکنگ کا ایریا جیسے کہ لوگ جانتے ہیں کہ اسمان بلاغ جو ہے وہ کافی اوکیپائیڈ ہے تمام سرویسز یہاں پر موجود ہیں اس کی قیمت میں کوشش کروں گا کہ اسی ویڈیو کے دوران آپ کے ساتھ شیئر کر دوں برینڈ نیو گھر ہے وارال ڈیول یونٹ اور کنسٹرکشن کاسٹ کافی بڑھ گئی ہے کچن سے سٹارٹ لیتے ہیں یہ اس کا کچن ہے اور کافی برائٹ قسم کا کچن ہے مومن خواتین کی پسند ہوتی ہے کہ ساف سترہ کچن ہونا چاہیے یہ جو سامنے کبر لگی ہوئی ہے یہ فریج نہیں ہے اس کے اندر برطن وغیرہ رکھنے کیلئے جو ہے وہ جگہ موجود ہے یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی لک دی گئی ہے کچن کے ساتھ اچھا کچن کے علاوہ جو میں آپ کو بطارہ تک اس ٹریٹ کورنے جو سامنے آپ کھڑکی دیکھ رہے ہیں یہ دس فٹ کی گلی میں کھلتی ہے جس کی وجہ سے جو رائٹ سائیڈ ہے وہ کافی روشن ہو چکی ہے اس گھر کی گراؤنٹ لور کے اوپر دو بیڈ ہیں ڈائریکٹ بیڈ روم میں جاتے ہیں کافی بڑے سائز کے بیڈ ہیں اور آج کل بلکل ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ سنک بال استعمال ہو رہے ہیں جو کہ ایک اچھی لک دیتے ہیں پورے گھر میں جو ہے وہ ٹائل کا کام ہوا ہے کبرڈ کا کلر جو ہے وہ بلکل کنٹراسٹ چینج رکھا گیا ہے تاکہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی لوگ کو ساتھ پرلے کے جتنے بھی گھر ہوتے ہیں ان کی بیک سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ لانڈری کا ایریہ ہوتا ہے تاکہ کپڑوں کی دولائی اور تمام کی تمام چیزیں ہو سکیں تو یہ اس کا بیڈ اوم نمبر ٹو ہے اور وہی دس فٹ کی گلی کا فائدہ اٹھاتے ہو اس کی کھڑکی جو ہے وہ اسٹریٹ کی طرف ہے ڈریسر ہے اس بیڈروم کے اندر اور ڈریسر کے علاوہ اچھا اس میں دو ڈیفرنٹ قسم کے کلر کامبنیشن استعمال کیے جائیں جو کہ بلکل ڈیفرنٹ قسم کا لوگ دے رہے ہیں اور اگین باتھروم کے اندر جو ریگولر چیزیں ہوتی ہیں ہائی کالٹی ایکسیسریز کے ساتھ وہ تمام کی تمام ہیں اور سنک بولز ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ اور ایک بلکل ہی مختلف لوگ دے رہے ہیں سیلنگ پورے گھر میں ایک ڈیسنٹ انداز میں ہوئی بھی ہے بیڈروم سے نکلتے ہیں تو سامنے ڈیفرنٹلی کچن آ جاتا ہے اور یہ جو سامنے اب دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی گراؤنٹ لور کی انٹرنس ہے اگر اس پورشن کو شیٹ لگا کر بند کر دیا ہے تو بلکل ڈیول یونٹ ہو جائے گا اور آپشنل یہ سنگل یونٹ ہے فر سنگل یونٹ بھی استعمال ہو سکتا ہے شینڈلی ار وغیرہ کافی ہائی کالٹی کے لگے ہیں اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہا تھا وہ دروازہ سامنے فرس فلور یہاں سے آپ انٹر ہو کر فرس فلور کی طرف جا سکتے ہیں فرس فلور کی طرف چلتے ہیں ڈرائنگ روم میں کافی سارا سامان رکھا ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے وہ دکھایا نہیں بارال وہ ایک بلکل ریگولر ڈرائنگ روم ہے جس طریقے سے ہوتا ہے پورے گھر میں جو ہے وہ گرنائٹ کے ٹاپ استعمال ہوئے ہیں سیڈیوں میں یہ اس کا فرس فلور ہے فرس فلور میں بلکل ہی ڈیفرنٹ قسم کی ٹائل کے ساتھ سینٹر کے اندر کامینیشن دیا گیا ہے جو کہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا 3D 3D لک دے رہا ہے سامنے اچھا اس گھر کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ کچھ کچھ ڈیزائنر ٹچ بھی ہے جو کہ کافی آنکھوں کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کا لگ رہا ہے اور اگین ریپیٹ وہی فرس فلور کے اوپر پہلا کچھن فرس فلور کا سیپریٹ کچھن دیوار کے اوپر جو ہے وہ بلکل چینج قسم کا ڈیزائن دیا گیا ہے وہی سیم کاپی جو گراؤنڈ فلور کے اوپر کچھن ایکسیسریز ہیں وہی آل مو ساری کی ساری ہیں فرس فلور کے اوپر تین اس کے بیڈ رومز ہیں سامنے جو ہے وہ ٹیلیویجن کے لیے ایک ایلی ڈی 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 جو بھی کہتے ہیں فرس فلور کا یہ بیڈ روم نمبر ون ہے اور اس بیڈ روم کی جو فیسنگ ہے وہ سٹریٹ کی طرف ہے اس کے ساتھ یہ بات اٹیچ ہے اس کا ڈریسر ہے سامنے شاور بات روم کے اندر جا انٹر ہوتے ہیں تو سامنے شاور کیبن ہے اور سنک جو ہے وہ اگین بلکل یہ ڈیفرنٹ قسم کے لوگ کے بارحال فرس فلور کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتائے کہ یہ والا جو بیڈ روم ہے یہ فیسنگ سٹریٹ ہے یہ اس کے ساتھ گیلری اٹیچ ہے ریزنیبل گیلری ہے کافی سارے لوگ اس میں بیٹھ کے آرام سے چائے پارٹی کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب جو سیکنڈ فرس فلور کے اوپر بیڈ روم نمبر ٹو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں دیواروں پہ کنٹراس استعمال کیا گیا ہے جو کہ کافی ڈیفرنٹ قسم کی لوگ دے رہا ہے اور جو کبڑز ہیں ان کو بلکل ہی ڈیفرنٹ قسم طریقے کے کلر کنٹراس کے ساتھ جو ہوئے ڈیجائن کیا گیا ہے یہ اس کا باتروم ہے اور ہر باتروم میں بلکل ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ سنگ استعمال ہوا ہے ٹائل پروپر پورے بات میں یہ اس گھر کی بیک سائیڈ ہے فیلال کوئی گھر نہیں بنا ہوا تو روشنی کا بہت بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے کنسٹرکشن کا اس بہرحال بہت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جو کہ ڈیفنیٹلی نئے اور اپرانے گھروں کو ہیٹ کرتی ہے یہ اس کا دوسرا بیڈروم ہے اور بیڈروم میں اگن وہی سنگ بلکل ڈیفرنٹ اور ٹائل ورک کنٹراس باتروم مارڈرن ایکسیسریز اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کبڑز اٹیچ ہیں بلکل ڈیفرنٹ کنٹراس کے ساتھ سامنے آگین وہی آپ کا کچن اور یہ اس کا ڈرائنگ روم ٹی وی لاؤنج وٹس ویور جو بھی کنسٹر کرلیں چھت پہ چلتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دیئے گراؤنڈ فلور کے اوپر دو بیڈ ہیں فیرس فلور کے اوپر تین بیڈ ہیں ڈبل یونٹ ہے ڈبل پورشن ہے پرچیس کر کے ایک رینٹ پہ بھی دیا جا سکتا ہے اور انتہائی نفاست سے بلکل ڈیفرنٹ کسم کی جو ہے وہ کومبینیشن استعمال کی گئی ہے یہ اس کی چھت ہے چھت میں ڈیفنیٹلی ایک سرونٹ روم ہوتا ہے اور ایک باتروم چات میں کنکریٹ کا وٹر ٹائنگ اور پورے گھر کی چھت پہ جو ہے وہ چپس کا استعمال ہے جو کہ بے انتہام ضبوط ہوتی ہے یہ اس کی سراؤنڈنگ ہے دو کروڑ پندرہ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے ریزنیبل ہو جائے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل پہ لازمی سبسکرائب کریں سیل پرچیز اور جنرل انفرمیشن کے لیے ڈسکرپشن اور سکرین پہ میرا نمبر موجود ہے اپنا دیز طرح خیال رکھیں مجھے دعاوں میں لازمی یاد رکھیں شکریہ بڑی بربان